السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال ہے کہ کیا عورت کے کفن میں خوشبو لگا سکتے ہیں تو دیکھیں ایک عورت جب وہ زندہ ہو تو اس کے لیے ہماری شریعت نے خوشبو لگانا اور لگا کر کے باہر نکلنا یہ حرام قرار دیا ہے جیسا کہ ایک حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو عورت بھی خوشبو لگا کر کے کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ ان لوگوں کو اس کی خوشبو ملے اس کی خوشبو محسوس ہو فہی زانیہ تو ایسی عورت زناکار ہے بدکار ہے زانیہ ہے یعنی ایسی عورتوں کے اندر زانیوں والی صفات ہے زنا کرنے والی عورتوں کی صفات ہے ایک عورت زندہ ہے اس کے لیے خوشبو لگانا حرام ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کیونکہ عورت خوشبو لگا کر نکلے گی تو اس سے فتنہ ہو سکتا ہے اس لیے زندگی میں عورت کے لیے خوشبو لگانا منع کر دیا گیا لیکن ایک عورت اس کا انتقال ہو چکا ہے تو جیسے ایک مرد کا انتقال ہوا تو اس کے کفن میں خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں تو کیا ایک عورت جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے کفن میں خوشبو لگا سکتے ہیں تو علماء نے کہا ہے کہ آپ عورت کے کفن میں خوشبو لگا سکتے ہیں اور دلیل کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ ان کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ کہ اگر ضرورت پڑے تو اتنی مرتبہ نہ لاؤ اور آخری مرتبہ کافور کی خوشبو سے ان کو غسل دو تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت جو میت ہے اس کے کفن میں خوشبو لگا سکتے ہیں اور ویسے بھی کہ فتنے کا اندیشہ زندگی میں ہے تو جس کی وجہ سے خوشبو لگانا عورت کے لیے منع کیا گیا تھا وہ اندیشہ وہ ڈر وہ خوف یعنی فتنے والی بات ختم ہو گئی ہے اس کے انتقال کرتے ہی اس لیے چونکہ اب اس کا انتقال ہو چکا ہے اس کو موت آ چکی ہے وہ دوسری دنیا میں جا چکی ہے میت ہے تو اس کے کفن میں خوشبو لگا سکتے ہیں ہادا ما عندی واللہ اعلم بسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ